اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسنرز ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم دوبارہ آئے ہیں فازل پور زلہ راجن پور میں اور اس وقت ہم موجود ہیں بستی ہوڑا کے اندر اور اس کا یہ پرائیمری سکول ہے یہ بچے میرے ساتھ موجود ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں یہ وہ بچے ہیں کہ جب انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر دیکھا اور انہوں نے اپنے گھر گرتے دیکھے اپنے گھر بہتے دیکھے اپنی تعلیمی اشیاء کو بکھرتے دیکھا ان کا سامان بہ گیا ان کے بیگز بہ گئے ان کی کوپیز بہ گئیں اور انہیں اس چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا ان کی تعلیم کا عمل رک گیا جس سکول میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر چھے سے سات فیٹ پانی تھا یہ بیلڈنگ ڈیمیج ہو چکی ہے وائٹ بورڈ ڈیمیج ہو چکا ہے ان کا یہ ڈیسک ان کے بینچز جہاں جہاں بچے بیٹھتے تھے وہ سب چیزیں خراب ہو چکی ہیں تو آج جہاں ہم ریلیف کا باقی کام کرتے رہے آج ہم اس سکول میں آئے ہیں تاکہ ان بچوں کے ساتھ مل کے ان کے تعلیمی عمل کو دوبارہ بہال کیا جائے ان کے لیے بیگز ان کے لیے کوپیز ان کے لیے سٹریشنری کے باقی آئیٹمز اور ان کی نیوٹریشنل نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے فوڈ آئیٹمز ہیں جو ڈرائی فوڈ آئیٹمز ہیں وہ ہم ان بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ کی ہم ان بچوں سے بات کروائیں گے کہ ان کے کیا ایسا ساتھ ہیں جب ان کا سکول باندھ رہا تو ان کی کیا فیلنگز تھی اور آپ ان کا سکول کھل چکا ہے ان بچوں نے اپنے اساتھتا کے ساتھ مل کے سیلف ہیلپ بیسز پر اپنے سکول کو صاف کیا ہے جہاں بیٹھے ہیں اس کلاس روم میں یہاں پر بہت زیادہ مٹی تھی فلیڈ وارٹر نے بہت زیادہ سلٹ یان ڈپوزٹ کی ایک سے ڈیٹ فیٹ کم از کم اور ان بچوں نے محنت کر کے سکول کے کچھ حصے کو صاف کر لیا ہے باقی حصوں میں ابھی بھی وہ سلٹ موجود ہے تو آج کی ایکٹیوٹی کچھ دیر میں ہونے والی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے ویورز یہ وہ سکول بیگز ہیں جو ہم آج ان بچوں میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیگ بھی ہے اور اس بیگ کے اندر کاپیز پینسلز اریزرز شاپلرز سٹیشنری کے دوسرے آئیٹمز اور ساتھ درائی فوڈ بھی اس پیکج کا حصہ بھرایا گیا ہے بچوں کی نیوٹریشن کا خیال کرتے ہوئے اور چینجنگ ویڈر کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈرائی فروٹ کو اس پیکج کا حصہ بنایا ہے اور جس جگہ پر یہ بیگ رکھے گئے ہیں اسکول کا گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سیلٹ ہے فلڈ وارٹر کی وہ بہت زیادہ ڈپوزٹ ہو چکی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پر کریکس بھی نظر آ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سکول کی صفائی کا عمل جاری ہے بچے اور ان کے اساتزہ سب لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک سو سے زیادہ بیگز ہیں اور یہ ٹوٹل ٹو ہنڈڈ بیگز بنتے ہیں جو ہم نے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے بچوں کو آہستہ آہستہ اسمبل کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ سب بچے اورگنائزڈ ہو کے اپنا اپنا بیگ ریسیف کر لیں گے ان کے پیرنٹس کو بھی بولایا گیا ہے کوشش کریں گے کہ ان سے بھی آپ کی بات کروائی جائے ناظرین تمام بچوں نے اپنے سکول بیگز ریسیف کر لیے ہیں اور فوڈ ہمپر بیگ بھی تمام بچوں کو دے دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سکول میں آج کے اس ایونٹ ہمیں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ایک ہی گو میں تمام بچوں کو یہ بیگز دے دیا گئے ہیں اور بس ابھی کچھ دیر میں ہم ان کو اور اس ایونٹ کو کلوز کر دیں گے کیونکہ موسم گرم ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر ان بچوں کو یہاں پر نہیں بٹھایا جا سکتا وی ہوپ کہ یہ ایکٹیوٹی اور یہ تمام چیزیں بچوں کے ایڈوکیشنل پروسس کو ایکسیلیریٹ کریں گی اور تعلیم کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے میں آغاز اس کا کرنے میں انشاءاللہ یہ مددگار ثابت ہوں گی ناظرین آج جس سکول میں ہم نے بیگز ڈسٹیبیشن ایکٹیوٹی کی وہاں پر یہ ایک چھوٹی بچی ہے ثانیاں جو کلاس ٹو میں اسکول میں پڑتی ہے اور اس کی عمر سات سال ہے تقریباً لیکن انفورچنیٹلی بلڈ کینسر کی پیشنٹ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے ٹریٹمنٹ کے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں اور فیملی ایک بلکل بلو ایبریج ایکنومک اینڈ فینینشل سٹیٹس کے ساتھ مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس بچی کے والد بھی ہمارے ساتھ ہے ہم تھوڑی سے ان سے بات کریں گے کہ کتنے عرصے سے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور انہیں کیا کیا پرابلمز ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ہماری سلسلہ میں مدد کر سکے اس بچی کا ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اس کو اس موزی امر سے نجات مل سکے تو بات کرتے ہیں بچی کے والد سے جو عساق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اس بچی کو کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے اور اس وقت علاج کروانے میں آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے اس کا اڑھیں سال کا کورس ہے تو ابھی دو سال مکمل ہو گیا ابھی فلاڈ کی وجہ سے تھوڑا اس کا خرچہ ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہم سے اس لئے آپ بولا کوئی حکومت اگر مدد کر سکے کوئی اور دوسرا پریویٹ ادھارہ تو اچھی ہے تو آپ اس وقت کہاں سے اس کا علاج کروا رہے ہیں اور منتھلی کتنا خرچہ ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے علاج کے لئے میں ملتان چلڈن ہسپتال سے علاج کر رہا رہا ہوں تو سرکاری ہسپتال ہے تو جو دوسری دوائی اور قرائے خرچہ داس ہزار میں نہ لگ جاتا ہے ایسے اوپر نہیں ہے بس داس ہزار جی ان کا کہنا ہے کہ اس وقت چلڈن ہسپتال ملتان سے اس بچی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے گو کے ہسپتال کے اندر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو فری ہے لیکن جو میڈیسن ہے جو انہیں خود سے پرچیز کرنی پڑتی ہے وہ آلموس ٹین تھاؤزن پر منت کاسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ خود ایک لیبر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں علاج ان کے لئے منج کرنا مشکل ہے تو آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے اس بچی کی طرف سے سانیاں کی طرف سے کہ اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کی کوئی ہیلپ کر سکیں تاکہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے ریکوور ہو جائے اور اپنی تعلیم کو آسانی سے حاصل کرے اس کی ایج ابھی سیون ایئرز ہے اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ بستی ہوڑا یا چک ہوڑا تحصیل فازل پر زلہ راجن پر تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں کے سکول کے پرنسپل سے جو سناولہ صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں سکول کے دیگر اصادزہ ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے فول ٹائم کوئی ارینجمنٹ ہو جائے اور یہ بچی صحت یاب ہو جائے اور ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ پرائمری سکول ہوڑا کے پرنسپل آفس میں اور سناولہ صاحب پرنسپل ہے یہاں کے جو سکول کی تمام معاملات کی زمداری ان کے پاس ہے ہمارے ساتھ دیگر سکول کے سٹاف ممبرز بھی ہیں اور سکول کانسل کے ممبرز بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے آج کی اس ایکٹیوٹی کو کنڈکٹ کرنے میں اورگنائز کرنے میں اور ڈیزرونگ بچوں کو آڈنٹیفائے کرنے میں ان کے پیرنٹس کو ممبلائز کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تو ہم تھوڑا سا پرنسپل صاحب سے بات کریں گے اور سکول کانسل ممبرز سے بات کریں گے کہ یہاں پر فلٹ ڈیز میں کیا حالات رہے اور تعلیم کے پراسس کو ریسٹور کرنے میں اس وقت کن پرابلمز کا سامنا ہے کیا ضروریات ہیں اور ان کا کیا خیال ہے کہ کتنا وقت اور لگے گا سکول کے اس تعلیمی عمل کو مکمل بحال کرنے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پرنسپل صاحب کے ساتھ سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنے عرصے کے لیے آپ کا تعلیمی عمل یہاں پر رکا رہا اور اس وقت کیا پرابلمز ہیں اور کیا ضروریات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو بچوں کا تعلیمی عمل مکمل طور پر بحال ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سناع الاسف ہے اور میں یہاں گورنمنٹ پریمیر سکول چاکھوڑا میں ایز ایڈ ٹیچر کام کر رہا ہوں اور یہاں پر تقریباً ہر دو تین سال بعد سلاب آتا ہے اور یہ سلاب جو ہے یہ پہاڑی جو بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ ان کا طویل سلسلہ ہوتا ہے اس دفعہ ویسے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں بارشیں بہت زیادہ لمبی ہوئی ہیں تو یہ جو بارشوں کا سلسلہ چلا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ سلاب آیا ہے تقریباً اس علاقے میں موزا چاک پتیات ہے یونین کانسلل چاک کلسا اور سیٹی فاضل پور ہے تو یہاں تقریباً کوئی گیارہ ریلے آ چکے ہیں تو یہ ہر ریلے میں ہمارا جو سکول ہے دسٹر بھو ہے دوہزار انیس میں بھی یہاں پر گرمیوں میں سلاب آ گیا تھا تو ہماری تقریباً تین سو چوبیس تعداد ہے تو ہمارا تعلیمی سرگرمیاں بلکل معطل رہی ہیں ہم ٹیچر آتے رہے ہیں یہ سارے علاقے کو پتا ہے لیکن ہم اندر نہیں جا سکتے تھے اس وجہ سے ہم کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سر جی بہت شکریہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ سکول کانسل میمبر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنی فیلنگز بھی بتائیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو بہتر کرنے میں بچوں کی تعلیم کے عمل کو آگے بڑھانے میں مزید کیا 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 جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ملے کب دو لاکھ ہوڑا لے نا پیا چک پتیات وستی ہوڑا تھا سکول ہے اساڈا بہوں میں ڈسٹرب تھے سکول اندے ویچ اسا کو بہوں چیزیں ضرور آتے ہیں ہی ٹیم استاد اندھی کعویش نال تھے تھوڑا جہاں بہالی دا سسٹم شروع تھی گے لیکن اسا کو ضرور رہا تھے ہیں اندے ویچ مٹ بھریا ہوئے ہیں اندے ویچ کوئی کعویش دی ایسا کو ضرور آتے جو کوئی چیز امدادان تھی میں سارے نال سارے بال پڑھ سکے نہیں دے ویچ جی بہت شکریہ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت سکول کے اندر صفائی کا عمل مکمل کرنا بہت ضروری ہے جو سلٹ ہے اس نے سکول کے بہت سارے حصوں کو ابھی بھی ناقابل استعمال رکھا ہوا ہے اور جو ضروریات دیگر ہیں کتب کی کافی سری چیزیں ڈیمیج ہو چکی ہیں فنیچر ڈیمیج ہوا ہے اس کو اگر جلد جلد پورا کر لیا جائے تاکہ بچے آرام سے اپنا اپنی تعلیم اور دبا کی معاملات سکول میں کر سکے تو آج کیونکہ ففت آکٹوبر بھی ہے اور ہم ان تمام ساتزہ کو ورلڈ ٹیچر ڈے ہے سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جہاں جی اپنی روزمرہ کی زمداری پوری کر رہے ہیں وہاں کچھ ایڈیشنل رسپونسیبیلٹی بھی ان کے پاس آگئی ہے کہ سکول کی ریسٹوریشن پہ کام کریں اور بچوں کو دوبارہ سکول لے کے آئیں کیونکہ اس وقت بچوں کی حاضری بھی بہت لیمیٹڈ ہے بہت سارے بچے بیمار ہیں ان کے راستے خراب ہیں ان کے گھروں کی ریکنسٹرکشن کا عمل جاری ہے تو ان تمام چیزوں میں یہ دوبارہ اور کافی زیادہ ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سو ونس اگین آئیم تھینکفل تو آلی تیچرز فیکالیٹی ممبرز اور پرنسپل گورنمنٹ پرائمری سکول ہوڑا اور سکول کاؤنسل میمبرز جنہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور ہم ان تمام کو سلام پیش کرتے ہیں آن ورلڈ ٹیچر ڈے تینکیو سو مچ